آپ آل انڈیا سے آئے ہوئے ہو تو آج یہ ٹپل طلاق بل ہے جو یہ پاس ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہنا ہے ہم لوگ ویمن انجیوز ہیں جو الگ الگ ریاستوں سے سٹریٹ سے یہاں پر جمع ہوئی ہیں اپوز کرنے کے لیے تین طلاق بل سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد کوئی ایسے بل کی ضرورت ہی نہیں تھی اور حکومت کی جانب سے کوشش یہ ہوئی کہ ایک ایسا ڈرافٹ تیار کیا گیا جس کی کسی طریقے سے یعنی کوہرنس نہیں ہے نہ ہی سپریم کورٹ ججمنٹ سے اس کی مطابقت ہے اور نہ ہی انڈین پینل کورٹ کے جو لاز ہیں اس سے کسی طرح کی اس کا مین ہے تو یہ جو بل آیا ہے جس میں پوری طریقے سے بے ترتیبی رکھی گئی ہے اور یہ پوری طریقے سے سماج کو گھر کو خاندان کو اور عورتوں کو عورتوں کے حقوق کو متاثر کرنے والا ہے ہم اسی وجہ سے یہ بل کی مخالفت میں ساری انجیوز یہاں پہ جمع ہوئی ہیں تاکہ ہماری آواز پہنچے تمام جو عرباب اختیدار ہیں ان تک بھی اور راجی سبا کے جو ممبرز ہیں ان سے ہم اپیل کرنا چاہیں گے اس مادیم سے کہ وہ اس بل کو سیلیکٹ کمیٹی بھیجیں اور کسی بھی طریقے سے اس بل کو راجی سبا میں پاس ہونے نہ دیں تو میڈم اس میں آپ کو ایک میں آپ میری طرف دیکھیں کیمرے کی طرف نہ دیکھیں یہ تو وہ یوز نہیں ہوگا تو یہ دوبارہ ہی کرنے آپ میری طرف ٹیس کونٹس ہو رہی ہے ٹپر کلاک کلاک بل کو لے کے جس کا آپ گروت کر رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تین کلاک بل جو لائے گیا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے 22 اگست 2017 اس کے حساب سے تین کلاک سے زیٹا سائٹ کر دی گئی تھی اس کے باوجود حکومت نے ایک الٹا پلٹا بل لالیا اور اس کو لوگ سبا میں جلد بازی کر کے پاس کر دیا اس میں کسی نے یہ توجہ بھی نہیں دیا کہ اس بل کے کتنے نقصانات ہیں اس پہ عورتوں کے لیے کتنے مسائل پریشانیاں ہوں گی یہ بل سراسر بچوں کے خلافے عورتوں کے خلافے خاندانوں کو توڑے گا سماج پہ اس کے بہت زیادہ نقصان ہوں گے ایک سیول میٹر کو کرمنل کر دیا گیا ہے اس بل میں اور اس بل کو روکنا بہت ضروری ہے ہم راجی سبا کے تمام ارکان کیونکہ آج سے راجی سبا شروع ہو رہی ہے تو ہم سارے میمبر سے اپیل کرتے ہیں کہ اس بل کو سیلیکٹ کمیٹی میں پھیج دیا جائے اور یہ بل کو پاریکی سے سمجھتے ہوئے اور ویمنز رائٹس ویمنز پروٹیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بل کو پوری طریقے سے اس طرح بنائیں اور یہ بل کی پہلی بات تو ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر لائیں گے تو اس میں کیا کمیان نظر آ رہی ہے آپ سب سے پہلی چیز تو جو سیویل میٹر ہے اس کو آپ نے کریمنل کر دیا بل کا نام آپ نے رکھا پروٹیکشن روف رائٹس آن میریج ایک ٹو ٹوزن سیونٹین جبکہ یہ صرف ٹرپل طلاق کی پروہیبیشن کے لیے بل بنایا گیا تھا تو آپ نے میریج کو اس میں کیوں انکلوڈ کیا پھر اس میں ایسے ٹرمز استعمال کیے جہاں پر انسٹینٹینیس ٹرپل طلاق کو استعمال کرنے کے بجائے ہر قسم کی طلاق کو آپ نے اس میں انکلوڈ کر دیا تو اس کے جو ڈائمنشن سے وہ اتنے براڈ ہیں کہ اور بھی دوسری طرح کی جو طلاق ہیں اس کی زد میں آ جاتی ہیں عورتوں کو اس سے بہت پریشانی ہونے والی ہیں اور ان کے مینٹیننس کا مسئلہ اس کا کوئی ذکر اس بل میں نہیں کیا گیا تو ہر زاویے سے دیکھیں گے تو یہ بل پورا کا پورا نقصان دے ہے ڈیفیکٹیو ہے اور اس بل کو واپس کر دینا چاہیے تو آپ نے آر ٹی بھی وہ کیا تھا فائل کیا تھا دیکھیں مسلم کمیونٹی کے اس ملک ہندوستان میں جو اصل ایشیوز ہیں وہ ہے تعلیم بے روزگاری اور سماج میں ان کو اوپر اٹھانے کے لیے جو ایکنومک اپلیفمنٹ کے پروگرامز اور سکیمز گورنمنٹ کی جانب سے ہونے چاہیے یہ سب چیزوں کی طرف تو حکومت کی توجہ نہیں ہے جو کام حکومت کا ہے وہ حکومت نہیں کر رہی ہے اس کے بجائے جو مذہبی معاملات ہیں اس میں تیز چھیڑ چھاڑ کر کے ہمارا جو سوشل سٹرکچر ہے اس کو برباد کرنے کے داہنے پر تو ہم اسی لیے اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کا جاب ہے وہ گورنمنٹ کرے اور کانسٹیٹوشن میں جو اخلیتوں کو حقوق ہیں ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہم سے نہ چھینے جنڈر جسٹس جنڈر رائٹس ویمنز رائٹس کے نام پر ہمارا جو حق ہے جو ہمارے جو پر کونٹیٹوشن میں جو رہا ہے اس لیے ہم نے ابھی کر رہا ہے میں نے دکٹر اسمہ زہرہ میں نے دیریکٹر کیا سلیم محلہ رسرچ کی ندرے میں ان کی کنوینر ہوں